موسیقی فیلال سب سٹوڈنٹ اس سیج کو لے کے پریشان ہے کہ ان کا اگزام کب ہوگا اس کے ساتھ ان نئے ستر کی شروعات کب سے ہوگی تو دوستو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ UGC لگاتار پر یاس کر رہا ہے چاہے وہ انٹیس اگزام دینے والے سٹوڈنٹ ہو یا پھر سیمیسٹر اگزام والے سٹوڈنٹ ہو اس کے لئے UGC اپنی طرف سے جو ہے لگاتار پریاس کر رہا ہے کہ آپ کا جو اگزام ہے وہ جلدی سے جلدی جو ہے یہاں پر کنڈیکٹ کروایا جائے اس کے ساتھ ان نئے ستر کی شروعات بھی کی جائے تو اس کے لئے دیکھیں یہاں پر UGC نے یہ نوٹیوکیشن ریلیز کیا ہے پچیس اپریل کو لیکن میں آپ کو پوری پروسیس بتا دیتا ہوں اس سے پہلے بھی یہاں پر UGC نے ایک نوٹیوکیشن نکالا تھا اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ یہاں پر ایک سمیتی کا گھٹن کیا جائے گا اور وہی جو ہے اپنے سجاو یہاں پر اپنے پرستاو رکھے گی کہ کس طرح سے جو ہے اگزام کو کنڈیکٹ کروایا جائے نئے ستر کی شروعات کب سے کی جائے ٹھیک ہے تو اس کے ریگارڈنگ پہلے سمیتی کا گھٹن کیا گیا تھا اور اس سمیتی نے جو اپنے سجاو یہاں پر رکھ دیا ہے یعنی کہ UGC کو یہ سجاو دے دیا ہے کہ آپ ایسے کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہاں پر انہوں نے کیا سجاو رکھے اور آپ کا جو نئے ستر ہے وہ کب سے شروع ہو سکتا ہے اور آپ کے جو اگزام ہے وہ کب سے ہوں گے اس کے ریگارڈنگ ان لوگوں نے جو اپنے سجاو رکھے تو چلیے ہم لوگ یہاں پر دیکھتے ہیں دوستو ٹھیک ہے تو دوستو یہاں پر ہم لوگ دیکھ پا رہے ہیں کہ ان لوگوں نے بتایا ہے کہ ستمبر مہاں میں نئے ستر کی شروعات ہو سکتی ہے اور جولائی میں جو ہے آپ کا اگزام ہو سکتا ہے ٹھیک ہے بٹے دوستو میں آپ کو فائنلی یہاں پر بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ہے یہاں پر پرستاو رکھا گیا اب جو UGC ہے دوستو یہ اپنا جو فائنل نوٹیفیکشن ہے وہ تیس اپریل کے بعد ریلیز کرے گی یعنی کہ نیکسٹ ویک جو ہے اپنا نوٹیفیکشن ریلیز کرے گی اب ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر یہ جو چیز یہ جو ابھی شپاریس کی گئی ہے یعنی کہ ستمبر ماں سے نئے ستر کی شروعات ہو اور جولائی میں اگزام ہو ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ اسے بھی سامل کر لیا جائے یا پھر UGC اپنی طرف سے کوئی گائیڈلائن جاری کرے بٹ UGC کا جو نوٹیفیکشن ہے دوستو وہ تیس اپریل کے بعد یہاں پر ریلیز کیا جائے گا اس کے ریگارڈنگ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا UGC کا جب نوٹیفیکشن آیا تھا ٹھیک ہے UGC نے پہلے بتایا تھا تیس اپریل کے بعد آگے کی کیا کنڈیشن رہتی ہے یعنی کہ لوگ ڈاؤن ہو سکتا ہے کہ تین مہی تک لوگ ڈاؤن یہاں پر ہے تو اس کے بعد آگے کی کیا پروسیس رہتی ہے اس کے ریگارڈنگ جو ہے نوٹیفیکشن UGC کے دوارہ فائنل جو گائیڈلائن ہے وہ جاری کی جائے گی پر دوستو ابھی یہ جو سوزاؤ رکھا گیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو آپ کو یہی اپڈیٹ ہمیں دینا تھا ٹھیک ہے اب ہمیں جتنے بھی ڈاؤن ہے ہمارے ٹھیک ہے آپ اچھے سے سن لیجئے گا ہمارے جتنے بھی ڈاؤن ہے دوستو وہ سارے کے سارے تب ہی کلیر ہوں گے جب UGC اپنی فائنل گائیڈلائن نوٹیفیکشن کے جاریے یہاں پر جاری کرے گی تو ہمیں اس کا ویٹ کرنا ہے یہ جو ہے نیکٹ ویگ یہاں پر جاری ہو سکتی ہے اوکے دوستو تو دوستو اس ویڈیو کے اندر یہی انفرمیشن آپ کو دینی تھی آپ تھوڑا دہریے رکھیں بلکل بھی گھبرائے نہیں UGC جو ہے جلدی ہی اس کے ریگارڈنگ نوٹیفیکشن ریلیس کرے گی تو دوستو بس اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے بائی بائی ٹیک کیا